نمسکر پی پی نیوز لائن کے کارکم ہبارے مہمان میں آپ سب کا بہت بہت ساکت دیکھیں اس کارکم میں الگ لگ مہمانوں سے الگ لگ عدیتیوں سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور آج ہم نے اپنے سٹوڈیوز میں دعوت دی ہے اوچہ سنگھ سلاتھیا چی کو دیکھیں مجھے نے لگ رہا کہ کسی تعریف کی محتاج ہیں کلچر اور سوشل ایکٹیویسٹ ہیں تب پرفارمر گروپ کی چئر پرسن بھی ہیں ویسے تو انہوں نے بہت سارے آوارڈ حاصل کی ہے لیکن خاص آوارڈ کے بارے میں ضرور بتانا چاہوں گی سرسواتی دادہ صاحب فال کے آوارڈ ناری شکتی آوارڈ بھی حاصل کر چکی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کلاکار ایسوسییشن کی پردھان بھی ہے اور بہت ساری سنستھاؤں سے جوڑی ہوئی ہیں ارجو میں ہم آپ کو بہت دور سواغت ہمارے کارکرم میں بہت دنیا واڈ اور پیپی así نیوز لین کا بھی بہت دنیا واڈ پی آج مجھے موقع دیا کہ میں اپنے ایکسپیرینس Hey частages 일وم جو ہیں وہ شئیر کر سکتا دیکھ eens آپ نے اپنی مسروفی سے سامیں نکالا بہت ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا مہمینش AGAíamos اپ بہت ساری سنستھاؤں سے جوڑی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ بتانا چاہیں گے کس کی سنستہ سے جوڑی ہوئی ہے ویسے تو کافی ساری سنستان ہیں اور سب کا اپنے اپنے لیول پر اپنا اپنا ایک مطابق پروٹوکول ہے ایک پالسیز ہیں کچھ نیشنل انجیوز ہیں جیسے داپر فورمس جو ہے وہ کلچر بیسٹ انجیو ہے جس کی میں چیر پر سن ہوں اڈان ویلفر ہے وہ سوشل ہے اس کی میں پریزیڈنٹ ہوں اور کلکار اسسوسیشن جو ہے وہ پورے جکیوٹی کی ہم نے ایک اسسوسیشن بنائی ہے اس کی بھی میں پردام ہوں ٹریک فیئر ٹریک فیئر اس کی میں مومن سیکچوال ہراشمنٹ کی کمیٹی میمبر ہوں کوئس کول ہیں جن کی کمیٹی میمبر ہوں اور فارمر میں پریزیڈنٹ بیٹیا فانڈیشن کی بھی رہ چکی ہوں اور بریج بھومی فانڈیشن کی بھی جو پریزیڈنٹ ہوں وہ میں رہ چکی ہوں اور اس کے ساتھ بہت ساری اسسوسیشن جہاں الگ لگ مطلب اوڈے پہ ہوں میں اور لوگ ذمہواریاں دیتے ہیں اور جتنی سنبھال صگوئے سنبھال کرتے ہوں بہت سوشل میڈیا پہ بھی یہ بات اچھل کے سامنے آئی کہ آپ نے بہت صحیح یوگ دیا ایک بچی کی بات تھی اسے لے کر آپ نے کافی صحیح یوگ کیا آپ پوری گروپ نے کافی صحیح یوگ کیا کس طرح ہے جی ہاں دیکھئے وہ ویسے تو کافی وہ کانفیدینشل بھی تھا لیکن اس میں جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اور اس ٹائم ایس اس پی رولر کوتوال سر ہوتے تھے جو ابھی کٹوہ ایس اس پی ہے تو انہوں نے اس وقت بہت سپورٹ کرا اور وہ بشنا ایریا کا تھا جو وہاں کے ایسٹیٹیو سر تھے جو وہاں پہ ایس اچو تھے ان سب نے مل کر بہت سپورٹ کرا اور وہ بہت ایک طریقے سے مطلب وہاں پہ ایک ریٹ ڈالی گئے جس میں مائنر تیرہ سال کی لڑکی کو ہم نے بچایا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ وہ لڑکی آج بھی میرے ٹچ میں ہیں اور جو کلپری تھے وہ آج پنیشمنٹ لیے ہوئے اندر ہی ہیں وہ اور وہ جو بچی ہے وہ اپنا آگے کیریر کو بڑھا رہی ہے دیکھیں آپ نے بات کری پنیشمنٹ کی ایسے تو بہت جو کیس ہوتے ہیں وہ لمبے کھچتے چلے جاتے ہیں جسٹیس کا ہاں رہ گیا اور اتنی چلدی جسٹیس میٹوانا واقعی اس کے لیے تو ہم آپ کو کریٹ دے ہیں جی ہاں ایک میرا تو تھا ہی لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس ٹام جو آپ کے سہیوگی ہوتے ہیں ان سب کا بھی بہت سپورٹ رہتا ہے اور اس بچی کا ایسا تھا کہ وہ ایسے دلدل میں فس گئی تھی جہاں پہ مطلب کلائنٹس جاتے تھے اور وہ ہر ایک سے رکیش کرتے تھے کہ پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالیں تو کہیں بھار کیا ہوتا ہے نا کسی کے من میں کوئی اچھی بات آ بھی جاتی ہے تو گوڑ نوز کی وہ انسان کیسے میرے تک مطلب پہنچا کسی نے اس کو بتایا کہ اگر تمہاری اس میں کوئی کر سکتا ہے تو وہ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا موسٹی ایسے کیسز میں مطلب دپارٹمنٹ بھی ہاتھ نہیں ڈالتا ہے کیونکہ مسئلہ ہی ایسے ہوڑتے ہیں ڈالتا ہے تو لیکن اس وقت وہ اس بچی کا لگ بھی اچھا تھا ہمیں جے فکر ملا، ہمارے بھی سٹائر اچھی تھی اسo time وہ جو تیم بنی جو ہماری بھی تیم تھی اور جو پولیس دپارٹمنٹ کی طرف سے بھی ملplan وہ بہت ہی اچھے طریقے سے بہت لو ہسرے استرهای bonne سسٹم سے وہاں تک پہنچ کے تو وہ سارا deal ہوئی اور لگلی جب ریڈ ہینڈیڈ کوئی چیز پکڑی جاتی ہے تو وہ کانوں کو اسی تیم پنش کرے گا تو بس وہی ایک ہے یہ بہت اچھا تھا دیکھیں حالی میں یہ بھی سننے کو آیا سننے کو نہیں ہے ہم نے دیکھا بھی ہے کہ آپ لوگوں کی گھر بنانے کیلئے کہتے ہیں اپنا گھر وہ تو اس سے پیٹر کچھ ہو ہی نہیں سکتا تو اس میں بھی آپ مدد کریں کس طرح سے مدد کریں دیکھیں ایسا ہے کہ ہر ایک بہت ساری پروبلمز ہوتی ہیں اور من کرتا ہے کہ ہم تو کسی کو نہ کریں ہی نہ کیونکہ کچھ چیزیں بلیڈ میں ہوتی ہیں وہ اس لئے نہیں ہوتی کہ آپ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں تو آپ کی ذیمہ واری ہے میں اگر وہ نہیں بھی ہوتی تو وہ بھی میرے کچھ چیزیں میرے بلیڈ میں ہیں تو وہ میرا ہوتا ہے کہ میں نہ نہ کروں جتنا اپنی کانٹریبوشن ہو کم سے کم اتنی میں دوں تو ہم بھی جو میرے کو سپورٹ کرتے ہیں اس میں بہت سارے ایسا لوگ ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں وہ فید کرتے ہیں کہ اگر اوڑ جانا یہ چیز کے لئے سپورٹ مانگے ڈیفینیٹل یہ چیز ہوگی اور وہ میں آج کا نہیں کر رہی ہوں مجھے تین چار سال ہوگے کچھ بزورگ مہینہ ہی تھی جو سنگل رہتی تھی تو اس وقت میں نے ان کو شد کیا مطلب ہم بھی ہارے کے جگہ تو لینٹر نہیں دلوا سکتے لیکن جس کو جو رکائرمنٹ جیسے کسی کو تینز کی ہوتی ہے کسی کو سیمنٹ کی ہوتی ہے یا کسی کو کوئی بلکل آپ کو بہتا برسانتیں ہیں برسانتوں میں مکان مطلب ٹوڑ رہے ہیں کتنوں کے بچاروں کے پرابلمز میں تو اس طرح سے ہم ہلپ کر رہے ہیں اور ابھی تک ہم لوگ کر رہے ہیں ابھی جیسے گریب لٹیوں شادیاں کروا رہی ہوں ویسے ہی بیچ میں یہ سب بھی ہمارا چل رہا ہے تو اس میں ایک پوری ٹیم ہوتی ہے اور اس پوری ٹیم کو ان لوگ ایک پورا سسٹیمیٹکلی جس کا جو کانٹریبوشن ہوتا ہے وہ کانٹریبوٹ کر کے ہم لوگ ان کی حق کرتے ہیں دیکھئے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہتے ہیں نا بھگوان خود دیچے اُتر کر نہیں آتے انسان کی روپ میں بیشتے ہیں اور اتنے ساری چھپی میں سنتی ہوں آپ کوئی لڑکیوں کی بات ہیں کوئی بھی مدہ صرف لڑکیوں کی بات نہیں کوئی بھی مدہ آتا نا تو کہتے ہیں کہ اُرچہ میں ہم سے کونٹیکٹ کرتے ہیں اور ہمیں بتائیں کہ کیونکہ اتنا وشواس ہو گیا ہے سب کو آپ پہ اور آپ اُن کے وشواس پر خریب اُتری ہوئی ہیں تو میں ہم دیکھیں جیسے آپ کلاکار ایسوسیشن کی پردھان بھی ہیں اور وہاں پر کلاکاروں کا جو مدہ کرونا کال کے دوران اٹھا تھا مطلب کلاکاروں پر اس کام نہیں تھا انہوں نے ساری زندگی کام کیا ہی اور ان کے پاس پیسہ نہیں تھا کھانے کے لیے بھی تو مطلب آپ نے کس طرح سے ان کی ہیلپ کری جیسے ان کو ابھی پیچھے ملا بھی تھا تھوڑا پیسہ دیکھیں ایسا ہے کہ کرونا کے چلتے ہوئے ہی کیونکہ میں خود بھی ایک کلاکار ہوں مجھے کلاکاروں کا درد اور پروبلمز شروع سے ہی پتا تھی کہ کہاں کہاں دکھتیں آتی ہیں تو اس وقت سے بھی لے کر چاہے ان کی وہ اس وقت بھی میں نے فیز بڑھانے کی کوشش کی اور فیز بڑھی بھی تھی تو اب اس کے بعد اب جو کرونا کال آیا کسی کو پتا نہیں تھا تو یہاں پہ تو آپ کو پتا جو محلوں میں رہتے تھے وہ مطلب کتنا نیچے تک آگیا بزنس کتنا ڈاؤن ہو گیا اور کلاکار ایسا ایک ایک ایسا منچ ہے جہاں پہ آپ کو کام اتنا ہی ملتا ہے جتنا آپ کو گورومنٹ یا کوئی سیکٹر یا کوئی دیپارٹمنٹ دے سکتا ہے پرائیوٹلی ٹھیک آپ کرتے ہیں لیکن کرونا میں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں آج بھی آپ دیکھیں ابھی تک پرمیشنز نہیں ہیں ہمارا ابیناف تھیٹر آج بھی بند پڑا ہوگا کل سیگلال ہمارا آج بند پڑا ہوگا ڈپارٹمنٹ اگر آپ آگے مجھے کوچھیں گے تو میں بتاؤں گی کتنی کتنی دیکھتے ہیں تو اس بیچ میں اس ٹائم پہ مجھے سوجا کہ ہم ایک ایسی اسوسیشن بنائے جو آواز اٹھا سکے ایک علاقاروں کے لئے تو میرے ذہن میں کچھ سینئرز تھے اگر ہم لوگ نے افورڈ کر پا رہے ہیں جو سینگل پیرنٹ جو سینگل فیمیلز ہیں وہ کیسے اپنا سربائی کر رہی ہوں گے تو ہم نے ایک ادم اٹھایا اور مطلب ہماری جو آواز سرکار تک پہنچی اور وہ دپارٹمنٹ کلچر اکیڈمی کے طرف فرور ریلیف فرنڈ ملا ہے تھوڑا تھوڑا 9000 ملا ہے حالی کچھ بھی نہیں ہے لیکن کہتے ہیں ڈوکٹے کو دنکے کا سہارا اور اس کے چلتے ہوئے ابھی بھی ہماری جو ہے آواز ہم کہتے ہیں بچہ جب تک نہ روئی ماں دوپ نہیں پلا تو ہمارا تو اب ایسا حال ہو گیا کہ ہمیں ہر روز رونا پڑتا ہے ہر روز آواز روڑھانی پڑتی ہے تاکی ہمیں یہ لوگ مطلب ہماری دوپ تکلیف سمجھیں اور ہمیں جو ہے دیکھیں بہم چیسے کلچر کیاڈمی کی بات کریں تو وہاں آرٹسٹوں کا مطلب ابھی کیا ہے کیا ہے کیا ہے جی ہاں بالکل صحیح ہے دیکھیں ہم نے پچھلے دنوں پروگرام کیا جب لوگ ڈاؤن اوپن ہو ہوا تو کچھ پروگرامز ملے ٹورزم کی طرف سے جیسے گندولا فیسٹیبل کیونکہ گندولا سرویز سٹارٹ ہوئی تھی شیوراتری آگے بیچ میں تو وہ پروگرامز ہوئے تھے پیمنٹس ٹورزم کی طرف سے تو اکایڈمی آگئی ہیں لیکن اکایڈمی سے آج 7-8 منتھ ہو گئے ہیں آج تک آرٹسٹوں کو ملے نہیں بیچ میں ہم نے اکایڈمی کی پروگرام بھی ہم نے سمجھی کیونکہ جانون پروگرام تھی کیونکہ ہمیں سننے میں آیا تھا کہ اکایڈمی اب سوسائٹی بننے جا رہی ہے تو سوسائٹی میں ہمیں لگا جب پوری طرح سے ایک نیوبورن بیبی کی طرح اس کو پھر سے سٹارٹ کرنا ہو تو دیکھتیں پریجانیاں آتی ہیں اور سیکیٹری کوئی نہیں وہاں پہ بیچ میں آتے تھے دو دن آتے تھے تو ابھی بھی جو سیکیٹری آئے ہیں ہم چاہتے ہیں فل فلی سیکیٹری آئے جو کلاکاروں کے درد کو سمجھے دیکھیں پیمنٹس ابھی تک نہیں آئی ہم چاہتے ہیں ابھیناف تیٹر میں اگر ہن ھاوزنڈ کے اگر کپیسٹی ہے بیٹھنے کی تو کم سے کم دو سو لوگوں کا پرمیشن دے دیں تاکہ آٹیس کچھ نہ کچھ تو کریں دیکھیں باہر بینکوٹ اتنا مہنگا لینا وہ ان کے لئے ہے نہیں کے ایل سیگل ہال ہے اس میں ویسے ہی 50-60 کی گیدرنگ ہوتی ہے تو چلو وہاں پہ تھوڑا سا پرمیشن دیں دیکھیں بات یہ کہ سیکیٹری اگر فل فلیش ہوں تو وہ دکتوں کو سمجھ بائیں بلکل ایکزیکٹلی کیونکہ دیکھیں ان کے پاس چار دپارٹمنٹس ہیں اور ابھی جیسے دروار موو ہے وہ اگر گوئرنر ہاؤس میں ہیں یا ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بتائیے نورمل انسان کیسے جائے گا ملے ابھی جیسے کشمیر میں ہیں اگر وہ کشمیر میں ہیں تو جمہوں کا وہاں کیسے ہیں جمہوں کے یہاں آتے ہیں تو کرونا میں پتہ نہیں چلتا وہ کس کے پاس جائیں لیکن جیسے انفرمیشن ڈریکٹر بھی ہیں ان کے پاس چار دپارٹمنٹس ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے تو اچھا کر رہے ہوں گے ہم نہیں کہہ رہے لیکن ہمارے تک کچھ نہیں پہنچ پہ اگر ان کے آج اتنے مہینوں کے آنے کے بعد بھی آرٹسٹوں کے پیمنٹ نہیں ملی ہے تو اٹمیس کی کہیں نہ کہیں تو لیکن نگلنسی ہے نا بلکل دیکھیں اس کاریکم کے بعد ہم سے اور اس پی پی نیوزلائن کے بعد ہم سے یہ آپ کی بات ضرور پہنچ گئی ہوگی کی کس طرح سے کلاکاروں کو ابھی تک پیمنٹ نہیں نہیں آئی ہے ایک تو پیمنٹ نہیں آئی ہے دوسرا ہم چاہتے ہیں ابھیناب تھیٹر کی جو پرمیشن ہے وہ مل لی چاہیے تاکہ کلاکار جو ہیں کچھ نہ کچھ اپنے جو انڈیوجیلی بھی اگر کچھ نہ کچھ پروگرام کر رہے ہیں تو وہ کرتے رہے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ اگر فول فلیس سیکیٹری ہوگا وہ کلاکاروں کو دکھ درد کو سمجھے گا ان کے پاس ایک ہی آفیس ہوگا وہ ایک ہی آفیس میں آئیں گے اور کلاکار ان کے ساتھ اپنا جو بھی دکھ درد ہے یا میٹنگ ہے یا اپنے experiences ہیں یا اپنے problems ہیں وہ ساری شیئر کر سکتا ہے اپنے problems بتا سکتا ہے اور وہ اس کا حل بھی نکال سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا یہاں تو انہوں نے کلاکاروں کو بلکل ہی ایسے out of stock سمجھ لیا ہوا ہے کہ یار نام کے کلاکار ہیں جبکہ کلاکار ہماری دروہر ہیں کلاکار ہماری سنسکریتی ہیں اگر آج کہیں نہ کہیں ہم اپنے ڈوگری لینگویج کو پرموٹ کرتے ہیں ڈوگری کیا جمہو کشمیر ایک ایسا ریجن ہے جہاں پہ گوجری بولی جاتی ہے پہاڑی بولی جاتی ہے کشمیری بولی جاتی ہے تو ہر ایک لینگویج کو یہاں پہ مان سمان مل رہا ہے تو اگر آپ کی پرموشن کے لیے آپ کو ڈوگرا کلچر چاہیے ڈوگرا کلاکار چاہیے تو پھر ان کی problems آپ کو کیوں نہیں چاہیے ان کی problems کون ہل کرے گا مجھے بتائیں بیلکل آپ نے بہت اچھا کہا کہ problems حل انہی کو کرنی ہے problems حل ہوں گی تو ہی ہمارا کلاکار سکسسفول ہوئے ہوگا اور جب میں اب آتے ہیں film policy پر آدھیکی جیسے film policy جمہو کے کلاکاروں کا ایسا مانا جا رہا ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ یہاں کی کلاکاروں کو کام ملے گا آپ کیا سمجھتے ہیں film policy دیکھیں گورنمنٹ کا ہوا سٹیپ بہت اچھا ہے فلم policy جو انہوں نے بنائی ہے لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس میں جو پولسیز ہیں وہ ریجنل لینگویج اور ریجنل جو ہمارے یہاں کے لوکل کلاکار ہیں ان کے لئے کیا ہے کیونکہ اس میں جہاں تک میرا اپنا point of view ہے جہاں تک مجھے میں نے سمجھا ہے اس میں پڈیوسرز کو زیادہ پڈیکشن ہاؤس جو ہے ان کو زیادہ ریلیف ہے دیکھیں اگر میں فلم کوئی بنا رہی ہوں میرا پڈیکشن ہے تو میں سبسیڈی لے سکتی وہ ایک بینیفٹ ہے لیکن جو بومبے سے یا کہیں باہر سے والی وڈ کی فلم آئے گی آپ مجھے بتائیے وہ لوکل کتنے کلاکار لے گی کراؤڈ کے لئے اگر وہ اتنا بڑا بجٹ لگا رہے ہیں اور اگر وہ یہاں آ رہے ہیں تو آرٹس بھی وہی سے لائیں لیکن آپ کیا مانگ اگر کرنا چاہیں گے تو کیا کرنا چاہتی ہے سرکار سے مانگ ایسا ہونا چاہیے اگر وہ ریشو ایسا ہے تو کم سے کم سیمٹی تھرٹی پرسنٹ تو ایسا ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ پیسہ لگا رہے ہیں ان کو وہ سبسیڈی بھی مل جائے گی وہ وہاں سے جو مین ہیرو ہیروین ہیں جو والی وڈ کے سٹارز ہیں وہ لے کر آئیں لیکن یہاں کے جو کلاکار ہیں وہ ماتھ کراؤڈ کے لئے نہ رہی اگر انہوں نے اپنی سٹیٹ میں کچھ اپنی ایڈنٹیٹی بنائی ہے اپنی پہچان بنائی ہے اپنی محنت اپنی سٹرگل سے یہاں تک پہنچے ہیں مطلب جمہو میں وہ سیلیبریٹی ہے اور جب والی وڈ کا آیا وہ ایک کراؤڈ میں کھڑے ہوکے تالیاں بجا رہے ہیں ایسا نہ ہو ہم تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہیرو ہیرین کیوں نہ دے جائے بالکل دیکھئے مطلب میں وہی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ صرف کراؤڈ کا مٹیریل نہ وہ رہ چاہتے ہیں اگر یہاں سے آپ کو وہ ٹائلنٹ دکھ رہا ہے اگر یہاں سے بچہ بومبی جا رہا ہے اور وہاں پہ اس کو اگر مین لیڈ مل سکتا ہے وہاں پہ اگر وہ سیریل موویز ویب سیریز کر سکتا ہے تو یہ ہی اس کو کیوں نہیں لیا جا سکتا یہ آپ کی بہت اچھی سوچ ہے مطلب اس طرح کا ہو کی ہمارے چمہوں سے ہی کلاکاروں کو لیا جائے اور اچھا دکھایا جائے جیسے ہیرو ہیرو نہیں یا میر رول دیا جائے تو کیوں نہیں کر سکتے ہمارے چمہوں کے لوگ تو میں چلت جاتے ایک سوال بہت سارے میرے ذہن میں سوال آ رہے ہیں لیکن ایک سوال آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی جیسے آپ نے بہت سارے آوارڈ حاصل کی لیکن تھوڑا پرسنل بھی ہے تھوڑا اچھا بھی نہیں لگ رہا لیکن پوچھنا ضرور چاہوں گی جین کی گورنمنٹ کی طرف سے ہماری آپ کو سٹیٹ آوارڈ ابھی تک نہیں ملا کارن دیکھئے آپ سے پہلے بھی مجھ سے بہت سارے چینل یہ سوال کر چکے ہیں اور شاید اس لئے کیونکہ آپ لوگ بھی مجھ سے بہت تیار کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنی کیاپیبل اب ہوں کہ مجھے اس جگہ تک پہنچنا چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید جو آواز اب تک نہیں پہنچی ہے وہ آپ کے مادیم سے گورنمنٹ تک پہنچ جائے اور کئی بار ویریفیکیشنز ہوتی ہیں لیکن آگے تک بات نہیں جاتی ہے تو آپ کے چینل سے شاید پہنچ جائے اگر مجھے اتنا لوگ پیار کر رہے ہیں اگر میں یہاں تک پہنچی ہوں دیکھیں اوار کی ویسے تو ضرورت نہیں ہوتی کوئی بھی اوار ہو لیکن اوار کی اوار آپ کا ایک مطلب خوصلہ ہوتا ہے اوار آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے جو اچیف کیا ہے اس کے لیے آپ کو جو لوگ ہیں وہ کتنا سممان دے رہے ہیں کتنا پیار کر رہے ہیں وہ ٹوکن آف لیو ٹوکن آف ریسپیکٹ ہو جاتی ہے اور ہمارے لیے وہ ذمہ واری ہو جاتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہمیں یہ ملا ہے اب ہمیں اسے اور بیٹر بیسٹ کرنا ہے ہمیں اسے اور آگے جا کے کچھ الگ کرنا ہے جس سے اور آگے تک ہم لوگ جاتے ہیں بلکل اپنا داو بیسٹ آپ دیتی ہیں لیکن ہم یہ اس کارکم کے مادئم سے اور اس چینل کے مادئم سے یہ بات ضرور پہنچنا چاہتے ہیں کہ آپ کو سٹیٹ آوارڈ کیوں نہیں ملا اور اب وہ سٹیٹ آوارڈ آپ کو ضرور ملے گا کیونکہ آپ نے اتنا سارا کارے کیا ہے یہ نہیں مطلب ہم نے کہا اور آپ کو ملنا چاہیے آپ کے کام کو دے کر کام بولتا ہے دیکھئے آپ نے اتنا سارا کام کیا اور اس کی آپ حق دار بھی ہیں سٹیٹ آوارڈ کی دیکھئے آپ کو سٹیٹ آوارڈ تو ضرور ملے گا لیکن پہلے ہمارے جو چینل کے چیف ان اڈیٹر ہیں ان کی طرح سے ادرش پال گروپتا جی بہت اچھے بکتا بھی ہیں ان کی طرح سے آپ کو سٹیٹ آوارڈ ہمارے چینل کی طرح سے پی پی نیوز لائن کی طرح سے آوارڈ دیا جائے گا میں ادر سر سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہماری اڈرشو مہم کو آوارڈ دے کر سممانیت کرے اور بلکل سٹیٹ آوارڈ کی بات کرے مہم کو جلد ہی سٹیٹ آوارڈ ملے گا کیونکہ ہم اس کارکم کے ماتے میں سے یہ بات پہنچا رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ اتنا سارا کارک یہ ہے کیوں نہیں بھی لگا لیکن پی پی نیوز لائن کے ہمارے چیف ان اڈیٹر ہیں اور بہت اچھے بکتا بھی ہیں ادرشپال گھٹا جی ان کی طرف سے مہم کو نوازا گیا سمریتی چند دے کر اور ارجو مہم کے بارے میں بتا دے انہیں جمہو کی شیندی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جس جگہ پہ یہ چلی جاتی ہے نا اپنا کام کروا کیا تھی کیونکہ سچائی ان کے ساتھ ہے اور یہ ہمارے سٹوڈیوز میں آئی ارجو مہم اپنا وقت دیا میں ہم آپ کو بہت بہت شکریہ